اسلام علیکم میرے ویلوگ فیملی ای ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج کی دن کا آغاز کرنے جا رہی ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آج کیا کرنے والے ہیں ابھی سر نے مجھے میری گھر سے پک کی ہے کیونکہ مجھے پک این ڈروپ یہ ہی دے رہے ہیں اور ہم لوگ لاہور فوڈی ٹی وی کے لئے ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک سنگر کے پاس پاکستانی سنگر ہے وہ طبلا اور پیانو ٹائپ ہوتے ہیں اس کو بجا کے تو وہ سنگنگ کرتے ہیں غزلیات گاتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں مورید کے کے رہنے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے گجرہ والے جانے کا لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے سنگر کا نام فیزی خان صاحب تو ابھی چلتے ہیں غزلیں سنتے ہیں ان کی اور آپ کو بھی سناتے ہیں باقی جو مین جو ہوگی غزلیات وہ ہمارے چینل پہ ہوں گی لاہور فوڈی ٹی وی پہ تو شورٹ کلپ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اور پورا اگر اپنے انٹرویو دیکھنا ہے لاہور فوڈی ٹی وی بھی داؤوٹ سپیس لکھئے گا اور سچ کیجئے تمام ویڈیوز دیکھیں اور انجوئے کریں چلیں آج دن کے آگاز کرتے ہیں میں نے انٹرویو کر لیا ہے فیزی خان صاحب جنہیں لوگ فیزی ارشاد لی کے نام سے مجھے بھی ان کے نام کے پتا چلا ہے انٹرویو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ انسٹرومنٹ کے ساتھ ہی بہت خوبصورت پلے کر کے گزلیات کو گاتے ہیں تو میں ان کی چھوٹی سی گزل آپ کو سناوں گی جی فیز صاحب ہمارے بلوگ فیملی کو ہلو بولیں ماشاءاللہ یہ بہت پیاری ہیں بہت بائکلاک ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو بہت شکریہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے نباتی ہے تو ماشاءاللہ آپ طریف کے قابل ہیں میری بہت زیادہ طریف ہو گئی ہے اور ہمارے بلوگ فیملی کو ابھی آپ نے سنائے گزلیا تو میں کہوں گی کیا سنانا چاہے تمام ہوں تیرا انتظار ہم نے کیا اسے انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا تمام ہوں تیرا انتظار ہم نے کیا چاہے تیرے خیال میں تیرے 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 خیال میں دل شاد ماں رہا تیرے حضور اسے سوڑا ہم نے کیا اس انتظار میں کس کس سے ہم نے کیا تمام تیرے حضور اسے سوڑا ہم نے کیا کیا بات ہے بہت خوب تینکیو سو مچ فریضی صاحب بہت اچھا گاتے ہیں یہاں پہ ان کے پارٹنر بھی ہیں جو تبلہ بچاتے ہیں مجھے اس کا نیم نہیں آتا تھا میں نے ان سے پوچھا ہے ابھی تو چلے میں یہاں بیٹھ کے آپ کو ان کے تبلہ سنا دیں یہ دیکھیں اب بلیک انڈ بھائٹ آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہ چیچے کا دیکھیں تیبل کا پیڑا گھر کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ناظرین دیکھیں یہ توڑ دیا آپ کی جو انکر پڑا ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی انکر نے کیا کیا ہے آپ کی انکر نے کیا کیا اپنے ساتھ اور اس ٹیبل بچارے کے ساتھ ناظرین یہ اپنے ساتھ رہے ہیں یہ کیسے نے تولہا کیا یہاں سے توڑا ہے میں نے توڑا میری چوٹی نظر آرہی ہے اور اپنا چیچا نظر آرہا ہے اپنی ویڈیو کی پڑھی ہوئی ہے جب چلے بیمار رسی کا ٹوٹا ہے وہ بیماری کا ٹوٹا ہے دوڑا سر پکڑ کے باتے ہیں یہ فیاضی خان صاحب وہ ٹیبل تھا اور دیکھیں سر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سر کو پکڑ کے سر کوئی بات نہیں شوال لے آئیے پری ایسی بات ایسی بات دیکھیں 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 وہ پاؤ میں مال لیا دیجیے یہ کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے یہاں پہ توبتوں سر اس ویلوگ پہ آپ کیا کہیں گے یہ جو آج واقع ہوئے ہیں اس پہ تھوڑے سے سر جو قدرتی آپ آتھ ہیں نو بہت باندار کوٹن سکتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اینکر فرا جو ہماری قدرتی آپ آتھ میں کہے ہیں آپ نے بڑا اچھا ٹرانسلٹ کریا میں نے کچھ کول دیلا پہنچا ویسا پر نہ کہیے گا اب یہ دیکھیں انہوں نے پھر بازو سے بے بازو کر دی اور اپنے اگمال دیکھے میں رام سے پڑھتی ہوئی میں نے نہیں جانا کچھنا باتے میں سجد ہوں گیا نہیں اب گھاری جائیں گے گھاری اپنے جاتے ہیں دیکھ لیں تڑیاں جی دیکھ لیں بیور تڑیاں لگا رہی ہیں انہوں نے میرے نا پرسون انہوں نے بیرے کاٹر یہ دیکھیں یہ بازو نے میرے بازو سے بے بازو کیا آج یہ بازو ہے دونوں پونی ہیں بعد کس میں تھی چک کرو میری دونوں پونی ہیں مطلب جاکہ کہ مجھے کبستہ نہیں پچھا مطلب دونوں پونی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ مجھے انٹروی کے دوران مطلب انٹروی میں وائنڈ اپ تک پہنچا اور بیلوگ بنا رہے تھا چوٹ لگ گئی اور ابھی انجیکشن بھی لگوایا ہے پینکلر لی ہے اور حالت بہت بگڑی ہوئی ہے بازو جو ہے وہ پورا مطلب سو گیا ہے اور یہ دیکھیں میرے بازو کی بہت بوری حالت ہوئی لی ہے میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہ دیکھیں میری کونی پر چھوٹ لگ گئی ہے زخم نہیں ہے لیکن جو انا وہ ہٹی جو انا اس پر چھوٹ لگ گئی ہے تو وہ بازو کھیل نہیں رہی میرا پورا شورڈر جو انا ایک سے لگ رہا ہے رسی کے ہری نیت سو رہا ہے اب انجیکشن بھی لگوایا ہے اور بس آج کے بلوگ ہمارا یہی تھا ہے اور میری لیے دعا کیجئے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور پھر نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں پھر خود سے خیال رکھیں میں اُلٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہوا تھا کہ کھانا نہیں شاہی ہے لیکن میرا ہاتھ میں ایک بازو سے بے بازو ہو گئی ہوں مجھے اُلٹے ہاتھ سے کھانا کرنا کھانا پڑنا اور مجھے پوکر پوکر کر لگی بھوکر کھانا فرکی ہے اب شام کے چھے بجھنے کو آئیں میں اور بھوکر سے نا میری چاند جا رہی ہے کھڑائی بہت مزیدی اوکے گھائیس کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھر جائیں گے اُلٹے ہمارا کینسل ہو گیا ہے کیونکہ یہ بازو پر چوٹ لگے ہیں اس وجہ سے پھر ملیں گے کل کے ویلوگ کے ساتھ چینل کو لائف کریں سبسکرائب کر اپنے فیڈ بیک سے زورگا کریں بہت سا خیال رکھیں بائے بائے موسیقی